السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خبروں کے دوسرے نشے کے ساتھ میں ہوں فردانہ صفدر پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب سبو عمیر شیخ تمیم بن حمد السانی کی موجود کے اور سرپرسی میں آج ان کے نام سے موصوم تلوار کے لیے ہونے والے گھر سواری کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے نائف وزیراعظم و وزیر خارجہ کی قیادت میں قطری وفد میونکھ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے آج اس کانفرنس کا دوسرا دن ہے قطر کی جانب سے زلزلے سے متاثرہ شام کے اندرونی علاقوں میں تیرہ امدادی قافلے سامان لے کر پہنچ گئے ہیں جس کو قطر چیارٹی کی ٹی میں تقسیل کر رہی ہیں اور نیٹو کے سیکیورٹی جنرل نے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین کی ضروریات کو پورا کیا جائے تاکہ وہ فتح حاصل کر سکے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیہ اور اپیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آج کا دوسرا مفصل نشت لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کی موجود کی اور سرپرستی میں آج سے پہر امیر کے نام سے موصوم تلوار کے لیے ہونے والی گھر سواری کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے یہ مقابلے ریان ریس کورس میں ہوئے اختتامی راؤن کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے شیخ عبداللہ بن خلیفہ السانی شیخ محمد بن خلیفہ السانی اور شیخ جاسم بن خلیفہ السانی بھی موجود تھے اسی طرح متعدد شیوخ وزراء گھوڑوں کے مالکان اور گھر سواری کو پسند کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان مقابلوں کا لطف اٹھایا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے جمہوریہ گامبیا کے صدر آدمہ پاروں کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد السانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالید بن خلیفہ بن عبدالعزید السانی نے بھی اسی مناسبت سے گامبیا کے صدر کو تحنتی پیغامات روانہ کی جمہوریہ اتھاپیا کے وزیراعظم ڈاکٹر آبی احمد علی کے ساتھ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعید المریخی نے ملاقات کی یہ ملاقات اتھاپیا کے ادال حکومت عدیس عبابا میں افریقی اتحاد میں شامل ممالک کے صدور اور حکومتوں کے سربراہان کی چھتیسویں کانفرنس کے افتتہ کے موقع پر ہوئی جس کے آغاز میں وزیر مملکت نے صاحب سمو امیر شیخ تمیب بن عبدالسانی کی جانب سے اتھاپیا کے وزیراعظم کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور اتھاپیا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کی جانب سے نیک خواہشات ظاہر کی جواباً اتھاپیای وزیراعظم نے صاحب سمو امیر کی خدمت میں سلام بھیجا اور ان کی صحت و آفیت اور قطری عوام کی مزید ترقی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو فرغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ناہی وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمر السانی کی قیادت میں قطری وفد میونک سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے یہ کانفرنس جرمنی کے جنوبی علاقے باواریہ میں ہو رہی ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ناہی وزیراعظم و وزیر خارجہ نے عراقی کردستان کے سر جناب نیجروان بارزانی کے ساتھ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور ان کو خاص طور پر سرمایہ کاری اور اقتصادی شراکت کے شعبوں میں مضبوط کرنے کے ذرائع اور متعدد علاقائی امور پر تبادلے خیال کیا گیا اس سے قبل ناہی وزیراعظم و وزیر خارجہ نے جرمنی اور ناروے کے مزرع خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ناہی وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ میں نے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے افتتہائی اجلاس میں شکت کی اور سیکیورٹی مسائل کا حل تلاش کرنے اور تنازات کا پر امن حل نکالنے میں حصہ داری کے حوالے سے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کی ناہی وزیراعظم نے مزید لکھا کہ قطر بات چیت اور پریونٹیو ڈبلومیسی کو اپنی خارجہ پالیسی میں سر فیرست رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بین الاقوامی امن السلامتی کی تحفظ کے لیے ہم عالمی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے ایتھوپیا کے دالحکومت عدیس عباوہ میں آج سے افریقی یونین کے میمبر ملکوں کے صدور اور حکومتوں کے سربراہان کی چھتیس میں سربراہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے کانفرنس میں قطر کی نمائنگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المرخی کر رہے ہیں اس افریقی سربراہ کانفرنس میں چھتیس ملکوں کے وفود شرکت کر رہے ہیں افتتاحی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے افریقی اتحاد کے کمیشن کے سربراہ جناب موسیٰ فقی نے کہا ہے کہ مختلف طرح کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد افریقی تجارتی زون جلد از جلد شروع کیا جائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی نظام حکومت میں اصلاحات لازمی ہیں جس نے ورعظم افریقہ کو سیکیورٹی کانسل سے دور رکھا ہوا ہے دوہا میں آج سے سٹیٹیجک پالیسیز کو متحد کرنے کے لیے کے متعلق چوتھی سارانہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے یہ کانفرنس ارب سینٹر فار ریسرچ انڈ پالیسی سٹیڈیز کے ذرہ تمام ہو رہی ہے جس میں متعدد مقامی اور بیرونی ماہرین اور محققین شرکت کر رہی ہیں تین نوزہ کانفرنس میں کئی امور پر غور کیا جائے گا جن میں انرجی سیکیورٹی، ماہولیاتی اور انسانی تحفظ اور سائبر سیکیورٹی سر فیرست ہیں اس کے علاوہ دہشتگردی، مسلح باغی تحریکیں اور فوجی اور سویل تعلقات جیسے موضوعات پر بھی غور و غوث کیا جائے گا قطر کی مسلح افاج ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے فوری امدادی ساز و سامان پہنچا رہی ہے قطری امیر ائر فورس کے تیاروں نے تازہ کھیپ کے زن میں چار ہیلیکاپٹرز، متعدد آلات اور مرمت کے لیے بڑی مشینیں ترکی پہنچائی ہیں جن کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام کیے جائیں گے اس کے علاوہ فیلڈ ہسپتال کے لیے وزید تیبی ٹی میں بھی گراؤنڈ بیر موجود ہیں تازہ امدادی سامان میں خیمیں، غزائی اشیاء اور سلطی سے بچنے کے لیے گرم، کپڑے اور کمبل وغیرہ بھی شامل ہیں اسی طرح قطر چیارٹی، قطری حلال احمر اور قطر ترقیاتی فنڈ کی جانب سے مزید فیلڈ ہسپیٹلز بھی پہنچا دیے گئے ہیں اسی دوران میں قطری ائر برچ کے ذریعے شام کے اندرونی علاقوں کے لیے قطر کی جانب سے امدادی سامان کی تازہ کھیب براستہ ترکی باب الحوا نامی بورڈر سے شام کے اندرونی متاثرہ علاقوں تک پہنچائی جا چکی ہے اور قطر چیارٹی کی ٹی میں یہ امدادی سامان متاثرین کے درمیان تقسیم کر رہی ہیں تازہ کھیب میں تیرہ امدادی قافل شامل ہیں ادھر ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں جہاں بھاک ہونے والوں کی تعداد پینتالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ترکی کے جنوبی شہر ہاتائی سے آج زلزلے کے تیرہ دنوں کے بعد تین افراد کو ملوے کے نیچے سے زندہ نکالا گیا دوسری جانب اقوام متحدہ نے اس علمناک حسانہے سے نمٹنے میں ترک حکومت کی مدد کے لیے نقد امداد جمع کرنے کی اپیل کی ہے فلسطین سے آنے والی خبروں کے مطابق اسرائیل کی جیلوں میں بند فلسطینیوں کا احتجاج آج پانچویں دن بھی جاری رہا فلسطینی قیدی اسرائیلی شدت پسند وزیر برائے قومی سلامتی اعتمار بن غفیر کی جانب سے قیدیوں کے ساتھ سختی کرنے کے احکامات پر عمل درامت کے جواب میں احتجاج کر رہی ہیں فلسطینی قیدیوں کی تنظیم کے ساتھ جناب قدورہ فارس نے کہا ہے کہ قیدیوں کی جنگ فلسطینی عوام کی جنگ ہے انہوں نے کہا کہ قابض انتظامیہ کو وہم ہے کہ قیدیوں کے خلاف اس کی کاروائیاں کامیاب ہو جائیں گی دوسری جانب بیت المقدس کے شمال میں واقع شفاعت بلدہ اور اناتہ نامی علاقوں کے شہریوں قبائل اور اسلامی اور قومی تحریکوں نے کل اتوار کی صبح سے شفاعت کیمپ میں اسرائیل کی ظالمانہ کاروائیوں کے خلاف سویل بغاوت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے برطانیہ کے وزیر دفاع جناب ابن والاس نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف روز کے بڑے فوجی آپریشن میں پیش قدمی کلومیٹرز کی نہیں بلکہ محض میٹرز کی ہو رہی ہے ادھر نیٹو کے سیکریٹی جنرل جناب ینس اسٹرول ٹنبرگ نے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین کو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں فرام کی جائیں تاکہ وہ فتح حاصل کر سکے اسی دوران میں روس نے سیکیورٹی کانسل میں آج ایک مساعدہ قرارداد پیش کیا ہے جس میں روس کی گیس پائپ لائن نورڈ اسٹیڈیم میں کیے گئے دھماکوں کی آزا تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ گدشتہ ماہ ستمبر کے دوران یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی دو گیس پائپ لائنوں میں ایک ساتھ دھماکیں کیے گئے تھے جنوبی کوریا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ پڑوسی ملک شمالی کوریا نے ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے اس میزائل کی نویت واضح نہیں کی گئی جنوبی کوریا کی فوجی قیادت نے کہا ہے کہ پیونگ یانگ نے مشرقی سمندر کی جانب سے ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے جس کی ساخت واضح نہیں ہے واضح رہے کہ یہ تجربہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب آئندہ ماہ مارچ میں جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجیں مشترکہ مشکعیں کرنے والی ہیں ڈاکٹرز ویڈ آوٹ بورڈرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ بورکی نافاسوں میں عارضی طور پر اپنا کام بند کر رہا ہے اس چیرٹی ارگنیزیشن نے یہ فیصلہ اس کے عملے کے دو افراد کی ہلاکت کے بعد کیا ہے تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ بورکی نافاسوں میں فی الحال صرف امرجنسی کیسز ہی دیکھے گی بیان کے مطابق موجودہ حالات کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی ٹیموں کو کس سر تک خطرہ لاحق ہے آج کا دوسرا نشہ ختم ہونے سے پہلے اس وقت کی اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سنیجئے صاحب سمو امیر شہر تمیم بن حمد السانی کی موجودگی اور سپرستی میں آج ان کے نام سے موصوم تلوار کے لیے ہونے والی گھر سواری کے مقابلے اختیام وزیر ہو گئے نائف وزیر اعظم وزیر خارجہ کی قیادت میں قطری وفت مینلک سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے آج اس کانفرنس کا دوسرا دن ہے قطر کی جانب سے زلزلے سے متاثرہ شام کے اندرونی علاقوں میں تیرہ امدادی قافل سامان لے کر پہنچ گئے ہیں جس کو قطر چیارٹی کی ٹی میں تقسیم کر رہی ہیں نیٹو کے سیکیورٹی جنرل نے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین کی ضروریات کو پورا کیا جائے تاکہ وہ فتح حاصل کر سکے اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آگ کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اتتام کو پہنچا نیوز ایڈیٹر عبید تاہن اسٹوڈیو آپریٹر محمد السلامہ اور فرزانت سلطر کو ہی پریچاست دیجئے اللہ حافظ